بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جلیس رضا رمپوری آپ کی خدمت میں آیا ہوں ایک نیا موضوع لے کر ایک نیا نسخہ لے کر بہت ہی بہترین نسخہ آج میں لے کر کے آیا ہوں میرے پیارے عزیز دوستو آج کا نسخہ آج کا یہ بہترین گھریلو اپائے جو میں بتانے والا ہوں یہ ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے یہ نسخہ یہ قیمتی نسخہ یہ نایاب نسخہ یہ نایاب تحفہ یہ بہترین تحفہ بہترین نسخہ ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے جن لوگوں کے اندر منی کم بنتی ہے منی کی پیداوار کم ہے منی کم ماترہ میں پیدا ہوتی ہے منی کم بنتی ہے اور جب منی کم بنے گی کم پیدا ہوگی منی کی پیداوار جب کم ہوگی تو آپ کے اندر جوش و خروش نہیں ہوگا جوش نہیں آئے گا آپ کا دل ہم بستری کو نہیں چاہے گا تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں پھر جب منی کم پیدا ہوگی ہم بستری نہیں کریں گے آپ ادھر بی بی کا دل چاہ رہا ہے ہم بستری کرنے کروانے کے لئے ہے نا ہم بستر ہونے کے لئے اور آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس تیاری نہیں ہے آپ کا دل چاہی نہیں رہا ہے تو آپ کیسے کریں گے آپ کے پاس منی ہے ہی نہیں منی کی پیداوار ہے ہی نہیں آپ کا مادہ منویہ کمزور ہے منی بنائی رہی رہا ہے تو لہذا ایسی صورت میں آپ کو زلیل ہونا ہے آپ کو موکی کھانا پڑے گی زلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو اور ایسے میں آپ کے گھر میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے جب عورت کی خواہش ہوگی آپ اس کی خواہش پوری نہیں کریں گے تو وہ بگڑ سکتی ہے لڑائی جھگڑے کر سکتی ہے اور کسی دوسرے سے اپنے نجائز تعلقات قائم بھی کر سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں گے گھر کے جو گھر میں رحمت ہے جو برکت ہے وہ ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی تو لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم سے راضی رہے خوش رہے تو آپ اس کے ساتھ اتنی ہمبستری کریں اتنی ہمبستری کریں اتنی ہمبستری کریں کہ اس کا دل بھر جائے دل مطمئن ہو جائے اس سے تسلی مل جائے کسی دوسرے مرد کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی حمت نہ کر سکے اتنی ہمبستری کریں پہلے آپ اس لائق بنیں اس لائق بنیں شٹرونگ بنیں جوان بنیں اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے تو اپنا علاج کروائیے دو چار ہزار روپے پانچ ہزار روپے دس ہزار روپے اپنی جان پر خرچہ کر کے زندگی کی بہارے اٹھائیے اپنی زندگی میں بہارے لائیے خوشیوں کو خوشیوں کو پامال مت کیجئے ارمانوں پر پانی مت پھیریے بلکہ اگر آپ کے اندر کمی ہے نفس کمزور ہے منی کی پیداوار کم ہے تو آپ اپنا علاج کریں اور مردانگی کے حساب سے آپ کمزور ہیں تو آپ اپنا علاج کریں آپ کا ڈنڈا کمزور ہے نفس کمزور ہے ہم ایرکشن نہیں آتا تناو نہیں آتا اس میں سختی نہیں ہے ایسا مروہ پڑا ہے ہم بستری کے لائق ہے ہی نہیں بی بی ادھر چاہتی ہے کہ ہم بستری کر ادھر تمہاری تیاری نہیں ہے تو لہذا اگر آپ کے اندر آپ بھی ایسے ہیں آپ بھی ان میں سے ہیں تو آپ اپنا علاج کرائیں میری ناقصرہ یہ ہے کہ آپ اپنا علاج کرائیں اور علاج کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ مردانہ طاقت کی کوئی دوائی چاہیے مردانہ طاقت کی نفس کو مضبوط کرنے کی اپنے آپ کو شٹرونگ بنانے کی دوائی چاہیے تو ہمارے نمبر پر رابطہ قائم آپ کر سکتے ہیں دوائی آپ کو مل جائے گی اور اگر آپ کسی اور سے لینا چاہتے ہیں تو اور سے بھی آپ لے سکتے ہیں بہرحال مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کیجئے اپنی طاقت کو برقرار رکھئے ضائع مت کیجئے تو لہذا ایک نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسا نسخہ کہ جس کے استعمال سے یہ ایسا نسخہ ہے نسخہ کیا ہے آپ کو لینا ہے اقرقرا ایرانی پچاس گرام اقرقرا ایرانی پچاس گرام لونگ پچاس گرام دارچینی پچاس گرام مغزے جائفل پچاس گرام جاویتری پچاس گرام ان سب دباؤں کو کوٹ پیس کر صفوف بنا لیں پوڈر بنا لیں کوٹ لیجیے پیس لیجیے باری کر لیجیے پوڈر بنا لیجیے اور پوڈر بنا کر ڈبے میں رکھ لیں اور صبح شام آدھا چمت سے آدھا آدھا چمت سے بھی آدھا چمت آدھا چمت اور سن لیجیے آدھا چمت آدھا چمت صبح کو خالی پیٹ کھانا ہے اوپر سے نیم گرم دودھ گائے کا پینا ہے گائے کے دودھ سے گنگنے دودھ سے آدھا چمت سے آدھا پوڈر آپ کو صبح کو خالی پیٹ کھانا ہے دودھ کے ساتھ گائے کے اور رات کو سوتے ٹیم گائے کے دودھ کے ساتھ کھانا ہے اتنا ہی یعنی آدھے چمت سے آدھا گائے کے دودھ کے ساتھ دودھ گنگنہ ہونا چاہیے اور میں پھر کہوں گا آپ سے کہ اگر آپ کو مردانہ طاقت کی لکوریا کی دھات کی دبائی چاہیے تو ہمارے نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آپ کو دبائی مل جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ